موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 447 کی اس حدیث کو انجینئر مرزا نے اپنے غلیز گندے جو اس کی ذہنیت ہے صحابہ سے متعلق اور بغز صحابہ سے بھرا ہوا ایک امبار ہے وہ تو اس نے اس حدیث کو یوں پیش کیا ہے امت کے سامنے جس سے اپنا بغز صحابہ کا اظہار بھی کر سکے اور ساتھ ساتھ امت کو گمراہ بھی کر سکے دیکھیں یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے عقائد تو بعض رافضیوں والے ہیں اور کہتا اپنے آپ کو سننی ہے تو اس کے لئے جو بیٹر ٹرمنالوجی ہے وہ ہے سوشی جیسے اس باقی لوگوں کو کوئی نام دیتا ہے تو اس کے اور اس کے ماننے والوں کو سوشی کہنا چاہیے کہ یہ وہ درپردہ رافضی ہیں جو سنی بن کے سامنے آتے ہیں کیونکہ سنیت تو ہمیں صحابہ اکرام کا عدب سکھاتی ہے جبکہ رافضیت ناصبیت خارجیت یہ بے عدب و گستاخ ہوتے ہیں صحابہ کے اہلِ بیعت کے تو کیونکہ یہ گستاخ ہے اہلِ بیعت کا بھی کیونکہ اہلِ بیعت کو استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے اس لئے یہ گستاخ ہے انبیاء کا گستاخ ہے کہ اس کو عدب نہیں ہے اس نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا پھرتا ہے اور باقی انبیاء کی شان میں بھی گستاخیاں کرتا رہتا ہے اینیوے آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے آج موضوع ہے کہ حدیث شریف اور اس پر پھر کئی دروس ہوں گے ایک درس میں پھر بات ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کی علمی خیانت اتنی زیادہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات کو بڑی پیچیدگیوں سے غلط رنگ سے بیان کرتا ہے یہ کبھی آپ کو وہ روایات نہیں بتائے گا جس میں حضرت علی کررم اللہ وآجوں نے حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا بھی دی ہے وہ میں نے کلپ یوٹیوب کے اوپر لگا دیا ہے اور آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کافی عرصے سے لگاوا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صحابہ کے آپس کے معاملات کیا تھے اور نفرت پھیلانے والوں کے دل کتنے گندے ہیں جیسا کہ مرزا بارال ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ اسے بھی ہدایت دے اور اس کے بغز کے ٹوکروں کو جو اپنے دلوں میں انڈیلتے ہیں انہیں بھی ہدایت دے جب بھی ہم اس کی ان باتوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں تو لوگ آ کر ڈسلائک کر کے چلے جاتے ہیں تو میں کہے تو تم ڈسلائک کس کو کر رہے ہو قرآن کو ڈسلائک کر رہے ہو حدیث کو ڈسلائک کر رہے ہو معاذ اللہ تو پھر تو تم اپنا ایمان چیک کراؤ اور حق بات سننے کے بعد بھی اگر تم نہیں بدلتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نفس کے پجاری ہو گئے ہو کہ تمہیں مرزا سے زیادہ محبت ہے بنسبت حق تمہیں تو حق جاننے سے محبت ہونی چاہیے نا تم تو یہی کہتے ہو کہ ہم نے مرزا کی اتباع اس لیے کیوں کیونکہ وہ حق بیان کرتا ہے اب جب حق تمہارے سامنے کھل گیا تو پھر تم فرار کے اختیار کر رہے ہو تبارہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصلاح میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت اکرمہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ تم دونوں حضرت ابو سعید کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث کا سمع کرو پس ہم دونوں گئے اس وقت حضرت ابو سعید باغ کی اصلاح کر رہے تھے انہوں نے اپنی چادر لے کر اڑ لی اور پھر ہمیں حدیث سنانے لگے حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھ لیا آپ نے ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا عمار پر افسوس ہے اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے حضرت ابو سعید نے کہا حضرت عمار کہتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پنہ میں آتا اب ایک روایت میں مختلف چیزیں ہیں یہی ہوتا ہے کہ محدثین کیا کرتے ہیں کہ ایک روایت میں مختلف پہلو نکلتے ہیں تو اس لیے ایک حدیث کو بار بار پلٹا پلٹا کر لاتے ہیں اور بعض کے محدثین نے وہ روایتیں جو مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں پر سرٹن باپس کے تحت موجود نہیں ہیں انہوں نے پھر نئے باپ قائم کر کے ان حدیثوں کو لے کے آئے تاکہ انہی حدیثوں سے نئے مسائل جو ہے اس کا استنباد کیا جا سکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابزادیں ہیں جن کا اس روایت میں ذکر ہے علی بن عبداللہ بن عباس ان کو ابو محمد بھی کہا جاتا تھا جس رات حضرت علی کررم اللہ وجہو کی شہادت ہوئی اسی رات ان کی ولادت ہوئی اس لیے حضرت علی کے نام پر ان کا نام علی رکھا گیا اور ان کی کنیت بھی حضرت علی کررم اللہ وجہو کی کنیت پر ان کی کنیت بھی ایک رکھی گئی ابو الحسن بھی لوگ انہیں کہتے تھے یا عابد تھے زاہد تھے عالم تھے بعمل تھے فقہ کے مسائل میں اللہ نے ان کو ایک علا مقام دیا تھا بہت حسین و جمیل تھے ہر روز کئی نوافل پڑھتے تھے بعض علماء نے ایک ہزار کی تعداد بھی اپنے کتابوں میں لکھی ہے ان کے پاس سو زہتون کے درخت تھے اور یہ ہر درخت کے پاس دو رکات نماز پڑھتے تھے ایک سو بیس ہجری میں انہوں نے وفات پائی اس وقت ان کے عمر ستر برس سے زیادہ تھی اب اس حدیث شریف میں جو ایک ٹھکڑا آتا ہے عمار پر افسوس ہے کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے تو علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں فور فورٹی نائن ہجری کے وہ اس کی شرعہ کے زمن میں لکھتے ہیں کہ المحلب نے کہا ہے کہ اس حدیث میں اس چیز کا بیان ہے جس کا حضرت عمار کے قصے میں اختلاف ہے اور یہ ارشاد ہے کہ یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے یہ ان خوارج کے متعلق ہے جن کی طرف حضرت عمار کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان کو مسلمانوں کی جماعت کی طرف آنے کی دعوت دیں اور صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی اس ارشاد کا مزداق بتانا صحیح نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں وہ صحابہ کے متعلق سب سے عمدہ تعبیل کے علاوہ کچھ اور کہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں جن کی اللہ تعالی نے تعریف اور تحسین فرمائی اور ان کی فضیلت کی شہادت دی کیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے اولین مزداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں اور یہ سہت کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت عمار کو خوارج کی طرف بھیجا گیا تھا وہ ان مسلمانوں کی جماعت کی طرف انہیں بلا رہے تھے جس جماعت کی عصمت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی اور فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مذکور سے حضرت عمار نے یہ سمجھا تھا کہ یہی خوارج دین میں وہ فتنہ ہیں جن سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور اس فتنے سے انہوں نے اس لئے پناہ طلب کی کہ کوئی شخص یہ نہ جانتا تھا کہ اس فتنے میں اس کو عجر ملے گا یا اس سے معاقضہ ہوگا ماں سوائے غلب اعظم کے اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عقرمہ نے کہا کہ حضرت عبو سعید نے اپنی چادر لی اور اوڑ کر بیٹھ گئے اور ہمیں حدیث سنانی شروع کر دی اس میں یہ دلیل ہے کہ مہدس کو حدیث بیان کرنے کے لی احتمام سے بیٹھنا چاہیے اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹی علی کو اور اپنے شاگرد اکرامہ کو حضرت عبو سعید خدری کے پاس حدیث کے سما کے لیے بھیجا اس میں یہ دلیل ہے کہ ایک عالم کو اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو دوسرے علماء کے پاس علم کے حصول کے لیے استفادے کے لیے بھیجنا چاہیے کیونکہ کوئی شخص پورے علم کا احادہ نہیں کر سکتا اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عمار دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان کو نیکی کے کام میں زیادہ مشقت اٹھانی چاہیے تاکہ زیادہ عجر ملے اسی وجہ سے ان کو ایک کرامت اور فضیلت حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مٹی جھاڑی اور ان کی اس فضیلت کا ذکر فرمایا جن کو بعد میں حاصل ہوگی اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی انہوں کو باغی گروہ قتل کرے گا اور ایسا ہی ہوا اس میں آپ کی نبوت کی علامت ہے اور علم غیب کا ثبوت ہے تو تمام تفصیلات جو ہے شرح ابن بطال کی جلد نمبر دو صفحہ ایک سو چوبیس ایک سو پچیس پر موجود ہیں اب اس اعتراض کا جواب کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے لشکر نے قتل کیا تھا تو پھر وہ دوزخ کی طرف بلانے والے قرار پائے کیسے اب اس کے اوپر محدثین کیا کہتے ہیں شارحین حدیث کیا کہتے ہیں علامہ بدر الدین اینی سے سٹارٹ کرتے ہیں جن کی مشہور کتاب ہے جو انہوں نے عمدت القاری جو شرح صحیح بخاری کے زمن میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی انہوں جنگ سفین میں شہید ہوئے اور وہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اور حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی علامہ ابن بطال نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عمار کو خوارج نے شہید کیا تھا اور وہی اس حدیث کا صحیح مزداق ہے کہ حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے اور صحابہ کرام کے متعلق صرف وہی تعویل کرنی چاہیے جو سب سے امدہ ہو علامہ ابن بطال نے اس جواب میں الملہب کی اتباہ کی ہے اور ایک جماعت نے ان کی اتباہ کی ہے علامہ اینی فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چھوڑا نہ کہ حضرت عمار کی شہادت سے پہلے اس کی ابتداء اس وقت ہوئی تھی جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دنمیان حکم بنایا گیا تھا اور حکم بنانے کا واقعہ اسفین میں قتال کے بعد ہوا تھا اور قطعی طور پر حضرت عمار کو اس سے پہلے شہید کر دیا گیا تھا یہ حضرت علامہ اینی رحمت اللہ علی نے ابن بطال کی رائے کو رت کرتے ہوئے کہا اچھا پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھو بعض علماء نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ جو لوگ حضرت عمار کو دوزخ کی دعوت دے رہے تھے وہ کفار قریش تھے اور یہ جواب بھی وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابن السکن اور کریمہ وغیرہ نے کی روایت میں زیادہ وضاحت ہے کہ جو لوگ حضرت عمار کو دوزخ کی دعوت دے رہے تھے وہ حضرت عمار کے قاتلین تھے اور وہ اہل شام تھے الحمیدی نے کہا کہ شاید یہ اضافہ امام بخاری کے سامنے نہیں آیا یا یہ اضافہ ان کے سامنے آیا تھا لیکن اس کو انہوں نے عمدن حضف کر دیا اور اس کو اپنی صحیح میں ذکر نہیں کیا اسماعیلی اور برقانی نے اس اضافہ کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے اس اعتراض کا صحیح جواب اللہم اینی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے صحابہ مجتہدین تھے اور وہ اپنے گمان میں دوسرے فریق کو جنت کی طرف بلا رہے تھے اگرچہ واقعے میں اس کے خلاف تھا اور جو اپنے گمان کی اتباہ کر رہا ہے اس پر کوئی ملامت نہیں تھی اگر تم یہ کہو کہ جب مجتہد صحیح نتیجے پر پہنچے تو اس کو دوہرہ عجر ملتا ہے اور جب وہ خطا کرے اجتہاد میں تو اس کو ایک عجر ملتا ہے تو یہاں معاملہ کیسے ہوگا میں کہتا ہوں کہ یہ جواب امتنائی ہے اور صحابہ کے حق میں اس کے خلاف کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کی فضیلت کی شہادت دی ہے اور فرمایا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے یہ سورہ علی عمران کی آیت ہے اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے مزدعاق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں اس تقریر کے بعد علامہ اینی نے اس حدیث کے وہی فوائد تفصیل سے بیان کیے جن کو پہلے علامہ ابن بطال نے جو بیان کیا جو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو اس تفصیل کو عمدت القاری کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر بیان کیا گیا ہے اب اس زمن میں علامہ حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی کے نام سے مشہور ہے جو متوفی ہیں ایٹ ففٹی ٹو ہجری کے وہ اس زمن میں کیا لکھتے ہیں آئیے ان کی رائے بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن بطال کا جواب اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف حضرت علی نے حضرت عمار کو بھیجا تھا وہ اہلِ کوفہ تھے وہ واقعہ جمل سے پہلے حضرت عائشہ اور ان کے حامیوں کے خلاف لوگ ان کو تیار کر رہے تھے اور ان میں صحابہ کی جماعت تھی جیسے حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ تھے بلکہ ان سے افضل تھے لہٰذا جس اعتراض سے بچنے کی الملہب نے کوشش کی تھی وہ پھر ان پر لوٹ آیا اس کے علاوہ خرابی یہ ہے کہ ان صحابہ اکرام پر خوارج کا اطلاق لازم آئے گا محلب نے پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اس ناقص روایت کی شرع کی ہے کیونکہ مکمل روایت میں یہ ضمیر حضرت عمار کے قاتلین کی طرف جاتا ہے یعنی حضرت عمار اپنے قاتلین کو جنت کی طرف بلا رہے تھے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے اور حضرت عمار کے قاتلین اہل شام تھے الحمیدی نے کہا ہے کہ امام بخاری نے اس اضافے کو عمدن حضف کر دیا علامہ اس قلانی فرماتے ہیں فتح الباری کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 96-97 پر کہ امام بخاری نے اس اضافے کو ایک نکتہ خفیہ کے بنا پر حضف کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبو سعید خدری نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اس اضافے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا اس سے معلوم ہوا کہ یہ اضافہ اس روایت میں درد ہے اور جو روایت اس اضافے کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے لہٰذا امام بخاری نے اس حدیث کے اتنے حصے پر اقتصار کیا ہے جتنا حضرت عبو سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا اب آئیے اس طرف آتے ہیں کہ حضرت عمار کے قاتلین پر باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے کے اطلاق پر کیا توجی ہوگی اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے اس پر مذکور ہے کہ عمار پر افسوس ہے اس کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے اور حضرت عمار کو حضرت معابیہ کے گروہ نے قتل کیا تھا اور ان پر اس حدیث میں باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والا فرمایا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان پر باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے کا اطلاق با اعتبار ظاہر ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں ان کے گمان کے اعتبار سے ان کا اقدام برحق تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قصاص کے طالب تھے حالانکہ واقعے میں ان کا یہ اجتحاد مبنی برخطہ تھا کیونکہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور وہ امیر برحق اور خریفت المسلمین تھے اور امیر برحق کے ساتھ جنگ کرنا بغاوت ہے اور دوزخ میں دخول کا سبب ہے اس لئے ظہور کی اعتبار سے ظاہر کی اعتبار سے وہ باغی تھے اور دوزخ کی طرف بلانے والے تھے لیکن حقیقت میں باغی نہیں تھے کیونکہ ان کا اقتام اجتحاد کی بنا پر تھا تو اسی طرح اس حدیث میں حضرت معاویہ کے گروہ پر باغی ہونے اور دوزخ کی طرف بلانے والے ہونے کا اطلاق ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے حضرت معاویہ اور ان کے لشکر کے متعلق بہت دعائیں کی ہیں اور ان کی فضیلت میں بہت احادیث والد ہوئی ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والا کہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہو اسی جماعت کو دعا بھی دیں تو یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی جیسا کی مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شہبہ میں کنز العمال میں تاریخ دمشق میں ایک روایت آتی ہے حارس بیان کرتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت ہے 37,843 اور کنز العمال میں 37,744 اور اسی طرح تاریخ دمشق کی میں بھی یہ روایت آتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو سفین سے واپس آئے تو آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جو اس سے پہلے نہیں فرماتے تھے آپ نے فرمایا اے لوگوں حضرت معاویہ کی عمارت کو ناپسند مت کرو اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تمہارے کاندھوں سے تمہارے سر ہنزل کے پھل کی طرح گرنے لگیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر دوسری روایت مصنف ابن ابی شہبہ میں ہی یاد دی ہے 37,854 عبداللہ بن عربا نے کہا مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ سفین میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی رات باہر نکلے آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما پھر حضرت عمار لائے گئے تو آپ نے ان کے لئے بھی یہی دعا کی یزید بن عصم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ سفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں اور یہ معاملہ میرے اور معاویہ کی طرف منصوب دیا جائے گا اسے بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 37,869 پھر کنز العمال میں حدیث 37,700 اور پھر تاریخ دمشق القبیر میں بھی یہ روایت آتی ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ بعض اللہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جماعت کے متعلق یہ فرمائے تو مولا علی کرم اللہ وجہو اس جماعت کے متعلق جنت کی بشارت دیں تو یہ بات ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتی اور جہاں تک نعیم بن ابی ہند اپنے چاچہ سے روایت کرتے ہیں جسے پھر سنن سعید ابن منصور میں روایت کیا گیا ہے اور دیگر کتب میں بھی آتی ہوگی کہ نعیم ابن ابی ہند اپنے چاچہ سے روایت کرتے ہیں کہ صفین میں حضرت علی کے ساتھ میں تھا تو نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے بھی آزان دی اور اہل شام نے بھی آزان دی ہم نے بھی اقامت کئی اور انہوں نے بھی اقامت کئی پھر ہم نے بھی نماز پڑھی انہوں نے بھی نماز پڑھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے اور ان کے درمیان بھی مقتولین تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین کے متعلق کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جو ہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لئے لڑتا ہوا قتل کیا گیا وہ جنت میں اسی طرح حافظ ابو القاسم علی بن الحسن جو ابن عساکر کے نام سے مشہور ہیں تاریخ دمشق القبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسوط اور مقام ابراہیم کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے اے اللہ معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کرتے اے اللہ دوزخ کی آگ کو معاویہ پر حرام کرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا تاریخ دمشق کا باقیہ آئے تاریخ دمشق میں موجود ہے یہ باقیہ حدیث نمبر 13,499 حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا اور پھر حضرت معاویہ آئے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بھی تاریخ دمشق القبیر میں حدیث 13,537 آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور برادر نسبتی بھی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں برادر ان لا کیونکہ حضرت معاویہ کی بہن ام المومنین ہے تو برادر نسبتی ہیں اور وحی کے کاتب ہیں اور اس پر امین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو چھوڑ دو ان کو برا نہ کہو پس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لانت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی تو اب اس سے اندازہ کرو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی رشتہ دار کو اصحاب کو سسرال والوں کو زبان درازی کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماز اللہ کے کاتبِ وحی تو تھے جیسے انجینئر مرزا کہتا ہے کہ کاتبِ وحی تو تھے پر اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا نہ تم نے دل چیر کے دیکھے تھے یا تم وہاں بیٹھے ہوئے ڈکٹیشن لے رہے تھے یہ وہی راوزیوں والی بات ہیں ان کے جو زاکر کہتے ہیں یہ ایک راوی کہتا ہے کون سا راوی کہتا ہے وہ جو چناب کے ساتھ بہتا ہے استغفر اللہ العظیم بس باتیں بغض ہے نا اللہ تو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جو ان کو برا کہے اس پر کیا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی تو سمیٹھو لانتیں پھر کہو کرو صحابہ کی برائیاں اور لانتیں سمیٹھتے رہو تمہیں مبارک ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور بڑی واضح دلیل ہے لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہو بڑی واضح روایت ہے نا سنی بھی ہوگی لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ نفس پہ چوچیز بھاری ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخ دمشق سے ایک اور روایت سناتا ہوں پہلے بھی شاید سنائی ہو حضرت رویم رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے کشتی لڑئے حضرت معاویہ کھڑے ہو کر کہا حضرت معاویہ نے میں تم سے کشتی لڑوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ ہرگز کبھی مغلوب نہیں ہوگا یہ حضور کی دعا ہے پھر حضرت معاویہ نے اس عرابی کو پچھاڑ دیا جنگ سفین کے دن حضرت علی نے کہا کہ اگر مجھ سے اس حدیث کا پہلے ذکر کیا جاتا تو میں معاویہ سے جنگی نہ کرتا تاریخ دمشق حدیث نمبر 13,465 تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت معاویہ کے لئے دعا فرمائی اس کا اثر تھا کہ حضرت علی اصد اللہ الغالب ہونے کے باوجود حضرت معاویہ کو مغلوب نہ کر سکے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصہ سے عثمان نالینے کی وجہ یہ درست طویل ہو رہا ہے مختلف پوائنٹس پر میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بجاہ اس کے کہ آپ کو مختلف دروست ایک ہی درست میں مختلف پوائنٹس پر بات ہو جائے تو حضرت معاویہ کا حضرت علی سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں اور حضرت علی اخیر وقت قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لے سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کا شرعی ثبوت ہو اور شرعی ثبوت یہ ہے کہ کوئی شخص حضرت عثمان کی قتل کا اعتراف کرتا یا اس پر دو گوا قائم ہوتے کہ فلا شخص نے حضرت عثمان کو قتل کیا رضی اللہ تعالی عنہ لیکن حضرت علی کی شہادت تک یہ ثبوت مہیا نہ ہو سکا پھر حضرت علی کیسے قصاص لیتے اول تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ قاتل مجہول اور نامعلوم تھے دوسرا حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ساس تو لینے تو فتنے ختم ہو جائیں اور امن و آمان قائم ہو جائے پھر میں تفتیش اور تحقیق کروں کہ قاتل فی الواقع کون ہے کیونکہ اندھا قصاص تو نہیں لیا جا سکتا اور فی الفور قصاص لینا واجب نہیں ہے اور قصاص لینے میں تاخیر جائز ہے لیکن ان پر پیدر پہ ایسی جنگیں مسلط کر دی گئیں کہ ان کو امن اور سکون کے ساتھ تفتیش اور تحقیق کرنے کا موقع نہیں مل سکا حضرت معاویہ کے باغی نہ ہونے پر کچھ دلائل اور پیش کرتا ہوں اگر حضرت علی کرم اللہ واجہو کے نزدیک حضرت معاویہ کی جماعت سراحتاً باغی ہوتی تو وہ ان سے جنگ موقوف نہ کرتے اور کبھی تحقیم کو قبول نہ کرتے کی تو حضرت علی کرم اللہ واجہو پر بات آتی ہے کہ آپ نے باغیوں کو قبول کر لیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انجینئر مرزا ان کمپنی یہ گستاق احلِ بیت ہیں یہ اپنی بغض میں یہ بھی خیال نہیں کر رہے کہ یہ احلِ بیت کے ساتھ اپنا بغض نکال رہے ہیں اور صحابہ کے ساتھ تو نکال ہی رہے ہیں درپردہ احلِ بیت سے بھی بغض ہیں کہ احلِ بیت کی اقدام کو بھی نہیں سراتے اس پر بھی انہیں تکلیف ہے اللہ کے قرآن کے واضح دلیل ہونے پر اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ تو اپنا ایمان چیک کرائے بھائی ایمان چیک کراؤ اپنا حضرت علی کرم اللہ واجہو کے نزدیک حضرت معابیہ کی جماعت صراحتاً باغی ہوتی تو وہ کبھی ان سے جنگ روکتے کبھی ان تحکیم کا معاملہ ہوتا اس زمن میں تاریخِ دمشق القبیر میں دمشقی لکھتے ہیں جو متوفی ہیں سیون سیونٹی فور ہجری کے کہ صفیان بین اللیل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے مدینہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اے مومنین کو زلیل کرنے والے حضرت حسن نے فرمایا اس طرح مت کہو کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے دن اور رات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا حتیٰ کہ معابیہ حکمران بن جائیں گے پس میں نے جان لیا کہ اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے پس میں نے اس بات کو پسند نا پسند کیا کہ میرے اور ان کے درمیان مسلمانوں کا خون بہایا جائے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا حتیٰ کہ معابیہ رضی اللہ عنہ حکمران بن جائیں گے پس میں نے جان لیا کہ اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے پس میں نے اس بات کو نا پسند کیا کہ میرے اور ان کے درمیان مسلمانوں کا خون بہایا جائے اچھا اب آ جائیں حدیث کی کتاب کنز العمال میں حدیث نمبر 31,712 البدایہ والنہائیہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں حارس عور بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفین سے لوٹ کر فرمایا اے لوگوں معابیہ کی حکومت کو نا پسند نہ کرنا کیونکہ اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سر تمہارے کاندوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح ہنزل کے پھل درخ سے گرتے ہیں یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی روایت بیان کی ہے پھر بیان کر رہا ہوں کیونکہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے باغی نہ ہونے پر دلائل ایک دفعہ پیش کیے جا رہے ہیں ابن کسیر امام بیحقی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صفوان بن عمر نے بیان کیا کہ اہل شام کا لشکر ساٹھ ہزار تھا ان میں سے بیس ہزار قتل کیے گئے اور اہل اراق کا لشکر ایک لاک بیس ہزار تھا ان میں سے چالیس ہزار شہید کیے گئے اور امام بیحقی نے اس واقعے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث پر منطبق کیا ہے کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں باہم عظیم جنگ نہیں کریں گی حالانکہ ان دونوں جماعتوں کا دین واحد ہوگا یہ بخاری اور مسلم کی متفق انعالی روایت ہے امام بیحقی نے کہا کہ وہ جماعتیں اسلام کا دعوی کریں گی اور حضور کی پیشنگوئی جنگ سفین پر منطبق ہوتی ہے دلائل النبوہ میں یہ بات پھر امام بخاری اور امام مسلم کی اس متفق انعالی روایت کی روشنی میں امام بیحقی نے یہ بات لکھی دلائل النبوہ میں اور پھر حافظ ابن کسیر نے البد آیا والنہائی میں اسے نقل کیا اور حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ امام احمد نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہوں گے ایک گروہ ان دونوں سے خارج ہو جائے گا یعنی خوارج اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ ان خوارج کو قتل کرے گا حافظ ابن کسیر نے اس حدیث کو امام احمد سے مسند امام احمد سے نقل کیا ہے اور پھر یہ حدیث سننے سعید بن منصور میں بھی آتی حدیث 2972 اور مسند امام احمد میں جلد نمبر تین صفحہ 79 پر حضرت ابو سعید خدری کی مرویات میں یہ ذکر ہے تو حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہوں گے ایک گمراہ ان دونوں سے خارج ہو جائے گا یعنی خوارج کی بھی پیشنگ ہوئی گی جو حضرت علی کررم اللہ ہو جھوکے گروہ سے نکل گیا اچھا حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں حدیث حضور کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ جب جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیئے اسی طرح واقع ہوا اور اس حدیث میں آپ نے اہل شام اور اہل عراق کے دونوں گروہ کے اوپر اسلام کا حکم لگایا ہے اس طرح نہیں جس طرح رافضی فرقے کا زعم باطل ہے اور اہل شام کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے اصحاب حق کے زیادہ قریب تھے یہ نہیں کہا کہ حق پر یہی تھے اور دوسرا گروہ گمراہ تھا یہ نہیں کہا یہ فرمایا حضور نے کہ یہ حق سے زیادہ قریب تھے اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور حضرت معامیہ مجتحد تھے اور ان کو اجتحاد میں خطا لاہق ہوئی اور ان کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں امام برحق ہے اور ان کو دو اجر ملیں گے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتحاد کرے اور اس کی رائے درست ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اور جب اس کے اجتحاد میں خطا ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے یہ متفق انہالے روایت ہے بخاری اور مسلم کی سنن ابی دعو سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے تو یہ حدیث جو ہے بہرحال یہ حدیث مبارکہ ساری کی ساری آپ کے سامنے جمع کرنے کا کیا موقف تھا کہ یہ جو درپردہ رافضی اور سامنے سنی بنے پھرتے ہیں جو سوشی جن کو میں کہتا ہوں ان کے چہروں سے پردے اٹھائے جائیں اور ان کے بخص کو عام کیا جائے اور یہ اس بات کو عام کیا جائے کہ صحابہ کا اہلِ بیعت کا آپس میں کیا معاملہ تھا جنگِ صفین کا اصل معاملہ کیا تھا حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اہلِ بیعت کس طرح دیکھتے تھے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اس زمان میں کیا موقف تھا اب ہم مولا علی کی مانے یا ان انجینئروں کی مانے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑے واضح طور پر کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو میرے صحابہ کو برا نہ کہو کہ یہ بات مجھ تک آتی ہے اور جو بات مجھ تک آتی ہے میرے رب تک جاتی ہے تو خود اپنی ایمان کی فکر کرو کہ تم اپنی گستاخیوں میں کیا کر رہے ہو اللہ تمہارا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے ان دروس کو اتنا زیادہ پھیلانا ہے اتنا زیادہ پھیلانا ہے کہ حق بات لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اس گمراہی سے بچ سکیں اور اس گمراہ شخص سے بچ سکیں اور ان تمام لوگوں سے بچ سکیں جو بغض صحابہ رکھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں تو پلیز اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی